تیزی سے ترقی کی را پر گامزن چائنہ ایک نظر ڈالتے ہیں چائنہ کے تیز ریلوے نظام پر دوہزار سات میں تیز ریل متعارف کرایا گیا دوہزار گیارہ میں بڑے حادثے کا شکار ہوا جس میں چالیس قیمتی جانے ضائع ہوئی دوہزار گیارہ تک سخت خسارے میں رہا تحقیقات پر ریلوے وزیر پر کرپشن ثابت ہو گیا اور دوہزار تیرہ میں سزا موت اس کے بعد چائنہ کا ریلوے نظام صحیح سمت میں روانہ ہوا اور دن بہ دن ترقی کرتا رہا آج چائنہ کے پاس مختلف قسم کی تیز ریلگاریاں موجود ہیں جن میں دوہزار سے لے کر چار سو تیس تک رفتار رکھتی ہے چائنہ کے سارے تیز ریل کی پٹلیوں کا حساب کیا جائے تو بائیس آزار کلومیٹر بنتا ہے جو کہ پوری دنیا کا دو تہائی ہے اس میں دنیا کا لمبہ ترین دوہزار دو سو اٹھنمے کلومیٹر ریلوے لائن بھی شامل ہے مزید پٹلیوں کی جائل کو بڑھاتے ہوئے دوہزار پچیس تک یہ اٹھتیس آزار کلومیٹر ہو جائے گا مزید پٹلیوں کی جائے گا قدرتی نظاروں سے لطفاندوز ہونے کے لیے زیادہ تر لوگ ہوایی سفر کے بجائے تیز ریل میں سفر کو ترجیح دیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی